شیطان نے پسلا دیا شیطان نے پسلایا جہاں پھر وہاں سے نکالنے کا بندبست کر دیا شیطان کو یہ تھا کہ نہیں نکلا جنہیں بھی نکالو یہ بدلا لینا اس نے یہ بندبست کر دیا تھا لیکن اللہ رب العالمین آدم کو جو بنایا اس مقصد کے لیے نہیں کہ ایک یعنی کچھ غلطی ہو جائے تو اس کو بالکل زندگی بر کے لیے نکال دے یعنی بلکہ اللہ کا مقصد اس میں کچھ اور تھا اس دنیا کو آباد کریں اس دنیا میں اولاد آدم آئیں قیامت تک آتے رہیں اور وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے غلطی ہو جائے تو اللہ کے باس پھر واپس آ جائے شرمندگی ہو اس کے اندر احساس ندامت ہو آدم بہت شرمندہ ہوئے اور حوا بھی شرمندہ ہوئی دونوں نے چاہاں کہ آپ کئی سے اپنے رب کو راضی کریں پھر سے تو یہ بھی تو اللہ کی کو بتانا تھا آدم شادر سے اس کا ہے بتائیں آدم کس کے شادر نہیں ہوئی اللہ آدم کی تعلیم کس نے دی اللہ 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 نے آدم کو تعلیم دی اس کے بعد اس تعلیم کی بنیاد پر فرشتوں کی عمر فوقیت دیا اللہ آدم کو فرشتوں کی عمر فوقیت دی اور کہا فرشتوں سے حکم دیا تم سب آدم کو سجدہ کرو یا ہم نے بنایا ہے اس کا اتنا بڑا مقام ہے حلم کی وجہ سے تو آدم کیا اگر غلطی ہوئی تو غلطی کو سجدارنے کا جو طریقہ ہے یہ بھی کون بتائے گا استاذی بتائے گا جب غلطی ہوتی ہے تو رجوع کس کے پاس اللہ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمائی اللہ نے کہا کہ اس کے بعد آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیا اللہ نے کہا ٹھیک ہے غلطی ہوگئی تم شربلدہ ہوگئی کام بھی ہے اب یہ دعا پڑھو یہ کلمات بول کے اپنے رب سے بنا مانگو اپنے خطاق کیلئے اس کے اغفار کرو کیا کہا یہ بول ہے اللہ نے کہا کہ دونوں نے بکل کہنا شروع کرتی سورہ آناف میں اس کا بنا دماغ دسکرہ ہے اور میں کہ دونوں نے کہا ربنا امر رب ظلم دا انفسنا اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا رحم بھی کرنے صرف معاف کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد رحم بھی چاہیے رحمت بھی چاہیے صرف معاف کر دو کہ اس کے لئے تعلق یہ یہ کیاہ بھی نہیں ہے اللہ معاف بھی کر دو جو جو گیا اور آگے کی کرا جزا کوئی سہی ہے اللہ ہمیں محمد سے اور رحم سے ہمیں پھر سے قبول کرنا رحمت کے چادر میں پھر سے ڈاک لینا یہ دعا اللہ نے سکھایا سینگی بات اللہ نے اولاد آدم کو سکھایا کیا فرما قرآن میں آیا ہے آدم کے اولاد میں سے جو بھی جس سے کچھ خطا ہو جاتا ہے جس سے کچھ گناہ ہو جاتا ہے جس سے غلطی ہو جاتی ہے اور احساس نگامت میں وہ روتا ہے اللہ کے پاس رجوع کرتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کی توبہ کرنے والے بندے سے پھر محبت کرتا ہے اللہ اللہ یہ نہیں بتایا کہ اسے صرف معاف کر دیتا ہے قرآن کا لفظ تُوڑا خیال کرو کیا بتایا ان اللہ یحبت توبینا اللہ محبت کرتے کن لوگوں سے توبہ کرنے والوں سے بار بار لوٹ کے آنے والوں سے بار بار جو توبہ کرتا ہے توبہ کر کے لوٹ کے آنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں محبت جانتے ہیں کس کو کہا جاتا ہے محبت کا مطلب ہے جب کسی سے کسی سے محبت کسی کی محبت ہوتی ہے تو پھر خوش آئی نہیں دیکھائی دیتا ہے دیتا ہے بچے سے محبت کی محبت ہوتی ہے اور بچے کتنے بھی گنتے ہوں کتنے بھی کالے کسوٹے ہوں ناک گر رہا ہوگا یہ ہو رہا ہوگا پیغنا کر لیا ہوگا اسی سے بچہ کو اٹھا کے ہے کہ یعنی پانے سے ساف کر کے سابن سے دھوگے اچھے طرح سے ایک رومان سے دولیا سے اس کو پانے وغیرہ یعنی نکال کے پھر سینے سے لگانے والے ہوگا کون ہوتے ہیں ماباو کیوں یہ کس کی وجہ سے محبت کی ماباو کے دل میں اللہ نے محبت کوٹ کوٹ کر بر دی ہے بچوں کے لئے یہی وجہ ہے کہ وہ اس طرح اتنا پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سا صحبہ اکرام کے سامنے گائے کو دیکھا کہ وہ اپنی بچے کے لئے یعنی بچے کے لئے یعنی اتنا دل اس کے دل میں اتنا رحم تھا ایک گائے کہ اس کے باؤں کے لئے اسے بچہ آ گیا تو اس نے پاؤں کو اٹھا کے رہا پاؤں کو دبایا نہیں ایک جانبار ہے اس کے اندر اتنا رحم تھے اپنے بچے کے لئے اور کچھ ماں ہے جو اپنے بچے کے لئے مجھے کتنا رو رہی ہے اور ایک واقعہ ایسا ہے ایک خاتون وہ پگڑی گئی اور اس کا ایک دودھ پتا بچہ تھا اور جب بچے سے اس کو جدا کر دیا گیا بچے میں دودھ پینے کا وقت آیا کہ اللہ کے رسول موجود ہے اس کی بھی پرواہ نہیں کیا اس کی جانب بھی جا سکتی ہے اس کی پرواہ نہیں کیا سیدھا جا کے بچے پوٹایا اور اس کو سینے چاہتے سے لگا کے اور اس میں اپنے دل پھون جگر پھٹھنٹا کیا رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے نہیں اور اس کو اپنے بچے سے کتنا بھی آرہے کہ انہوں نے دل میں اس کے لئے محبت ہے کہا سب سے زیادہ سب سے زیادہ رہم کرنے والا اپنے بندوں سے کونے اللہ تو بندہ کتنا بھی کناہ گیار ہوگا جب وہ واپس آئے گا تو اللہ جالا اس کو پھر سے رہمت کے چادر سے تھاگ دے یہ نہیں کہ صرف معاف کر دیں گے بلکہ اسے محبت سے بھر دیں گے محروم نہیں کریں گے ان اللہ یحب التوہ بینا ویحب المتطاہرین اللہ توبہ کرنے والوں کو اور یعنی اچھی طرح سے تہارت حاصل کرنے والوں کو اللہ محبت کر دیں اللہ ان کے ساتھ پیار کا تعلق ہوتا ہے محبت کا تعلق ہوتا ہے یہ بڑی باتیں ہمارے روئی جس کا مطلب کیا ہے جاکہ مائم سی انسان فنہ بلکل مائم سی نہ گو مائم مائم اللہ نے کہا اے میرے بندے اے میرے بندے اپنے اوپر ظلم اتنا کیا ہے بے حد ظلم کر دیا اتنا بنا کیا تم خود سوچ رہو کہ آسمان زمین کے برابر بنا اے عیسیٰ سمجھ رہو کیا مجھے بھی ماں بھی مل سکتی ہے عیسیٰ سمجھ رہو لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو انتو بھی مایوس نہ ہو ان اللہ یوکر ذنوب جميعا اللہ سب کبنا حکم آف کرتے ہیں سب کبنا حکم آف کرتے ہیں انہو ہوا اللہ الرحیم وہی تم آف کرنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں ادم نے اپنے دعاوں میں کیا کہا دا ادم اور ہوا نے اے اللہ اگر تم نے رحمت نہیں کیا اور مام نہیں کیا تو مامی کے بعد ہمیں رحم سے نہیں یعنی سنبھالا اے اللہ امسو گھاٹا یعنی اٹھانے والوں میں نخصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے دون ہو گئے جب یہ کلمات کینا شروع کر دیا رو رو کے بولنا شروع کر دیا اللہ کے رحمت جوش میں آگئی کہا کہ جاؤ ہم تمہیں معاف کردے اللہ نے معاف کر دیا اللہ نے کہا معافی تو ہو گئی ہے لیکن قانون کے مطابق ہم ابھی ناراض نہیں ہیں لیکن قانون کے مطابق ابھی فیلہا تم جنت بھی نہیں رسی اس کے لئے تمہیں اور تمہارے اولاد کو ایک امتحان دینا پڑے کیا ہے اس دشمن کے ہوتے ہوئے تم کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ تم ہمارے ہو اور دشمن کی طرف جانے والے نہیں ہوتی اس کا تمہیں امتحان دینا پڑے اور امتحان کی جگہ جنت نہیں ہے امتحان کی جگہ دوسری جگہ یہ تمہارے لئے ہے لیکن تمہیں خود ثابت کرنا پڑے گا کہ تم اس کے احل ہو اس کے لائق ہو یہ تمہیں ثابت کرنا پڑے گا اس کے لئے تم جاؤ دنیا میں اللہ نے کہا قُلْ نَحْوِطُ مِنْ هَا جَمِعَا جاؤ سب نکلو سب نکلو سب جاؤ تو سب کو اللہ نے بھیج دیا کتنے دنوں کے لئے چند دنوں کے لئے اللہ نے سب کو بیج دیا آدم کو بھی ہوا کو بھی شیطان کو بھی اللہ نے بیج دیا اور اس کے بعد ابھی کام کیا ہے امتحان دینا ہے الدنیا دار العمل دنیا یہ کام کی جگہ ہے اور آخرت جو ہے یہ بدلہ کی جگہ ہے بدلہ وہاں ملے گا اور عمل ادھر کرنا ہے آج عمل ہے حساب کتاب نہیں ہے کوئی بدلہ نہیں ہے کامت کے دن بدلہ ہی بدلہ ہے کوئی عمل نہیں ہے ایکنی بھئی دیکھو اس کے بعد آدم آئے اور زندگی پر یہ امتحان دیکھے کامیاب ہی نہیں ہوگو اور کامیاب زندگی لے گا آج ہی کلو واپس چلے گا آپ نے آگیا اپنی سیطان سیطان پر آئے اس پر گیا کہ بڑی بہنن سے آدم کو نکالا تھا بدلہ لیا تھا اور اس کو بھی ورگلہ رہا تھا لیکن یہ پھر روح کے اتنا آگے مڑ گیا کہ ابھی اس سے تو میرا کام بھی چلے اللہ نے پھر اسے ماف کر دیا اور اسی جگہ جس جگہ کے لئے بنایا تھا وہ جگہ اسے پھر دے گیا اس کو استحقاق پھر اسے مل گیا چلو کہا اس دشمنی یہ دشمنی جو ہے میرے آدم سے آدم تم سے بھی نکالی تو تمہارے اولاد سے دشمنی کو میری کاروں تمہارے اولاد کو میش بڑوں گا نہیں کیا کہا لآدی اندہم من بین عیدیہم و من خلبہم و ان ایبانیم و ان شمائلہم و لا تجدو اکثر ہم شاکرین شیطان نے کہا کہ میش بڑوں گا نہیں سامنے سے پیچھے سے دائے سے بائے سے ہر طرح سے وارد ہو گا اور ان ایک کو بھی جینے نہیں دوں گا چین سے بیٹھنے نہیں دوں گا ان کو ہمیشہ کوشش کروں گا کسی طرح ان کو باپ کے براست سے دھکا لیں ان کو یہ باپی براست نہ ملنے پائے میری پوری کوشش یہ ہوگی شیطان یہی تو کوشش کر رہا ہے ہمیں تاکہ آپ نے باپ براست سے محروب کر دے لیکن اللہ نے کیا کہا اللہ نے کہا اولاد آدم اگر تم باپ کی بات تمہیں یاد ہے اور تم کس چیز کے وارث ہو یا اگر تمہیں یاد ہے تو شیطان کی بات کبھی بھی ہر ماننا اگر شیطان کی بات مانے بغیر تم نے وہ سب کام کر سکا جو ہم نے کہا ہے اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے کچھ صفات گنانے کے بات کہتے ہیں اولائکہ ہم الوارثون یہ نہیں وارث ہے ہم کے دلس میں یہی انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ باپ کے بیٹے اگر باپ کی براست چاہیے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ ان کے بیٹے ہیں اگر آپ کو نکال دیا کہا نہیں بیٹا کا خبول کرنے سے انکار کر دیا تو براست تھوڑی ملے باپ کے ساتھ بیکارٹ کر دیا تو بھی نہیں ملے کیا کس کی براست اللہ ایرسون الفردوس فیہا فالدون کہا یہ فردوس کے براست اور تو ملنے والی جنب الفردوس کے براست ملنے والی تو بدلوں کے ہمیں امکھے ہم دینا یہ امتحار کس کے ساتھ یہ امتحار پہ ہمارا دشمن چون ہے کس کے اوپر ہمیں مقابلہ کرتے ہیں ہمیں فوقیت حاصل کرنا ہمیں کامیابی لینی ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے کیونے بھئی اللہ نے کہا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے وہ ایک ساس ایک منٹ تمہیں دوکہ دی بہت نہیں رہے اس کے بہت سارے ہربے اس کے حربوں میں ہمارے اندر جو نفس ہے اس کے اوپر بھی اس کا بڑا اثر ہوتا ہے اور اللہ نے اس پہ این بڑی طاقت دی ہے تاکہ ہمارا اقتحان ہو جائے رسول کریم صلی اللہ صلی اللہ جہاں انسان کا خون کا دوران ہوتا ہے خون دے سے چلتا ہے شیطان بھی اسی طرح رلو میں چلنا اس کے لئے آسان ہے چل سکتا ہے اس طرح سے انسان کو اپنے ورمولانے ملا سکتا ہے لیکن انسان کو چاہیے اللہ کو پکڑے اور اللہ کے اس مط میں آجائے اللہ سے پناہ آگے اللہ کی پناہ میں آئے گا تو شیطان کچھ نہیں کر بائے لیکن راہ بڑھنے کے احتمالات تو ہوتی یہی سبق ہمیں دکھایا اللہ نے کہ تمہارے باپ سے بھی غلطی ہوئی یاد رکھنا انسان تم یہا نہیں کہ تم کرشتے بن جاؤ تم سے غلطی نہیں ہوگی یہ بات نہیں غلطی ہوگی لیکن تم غلطی ہونے کے بعد بھی وہ طریقہ اختیار کرنا جو طریقہ تمہارے باپ نے اختیار کیا کیا توبہ کیا کرنا توبہ کرنا بار بار واپس آنا اسی طرح سے تمہارے نفس کی تربیت ہو اور تم اپنے آپ کو اس طرح سے اللہ کے بات بلکل صاف اور شخص آپ نے آپ پیش کر ہوگی اور یہ ثابت کر ہوگی کہ تم واقعی باپ کے بیٹے ہوگی اتنا مقابلہ آرائی ہوئی اس کے ساتھ آخر تم نے اپنا موقع حد سے جانے نہیں دیا آخر کار تم یہ ثابت کر دیا کہ مارکہ بھی بہت گم بڑا ہے تا حیات ہے یعنی یہ نہیں کہ شروع سے لے جب تک جان نہیں جاتی تب تک شہدہ ہمارے پیش پڑا ہوا ہے اور پورے زور کامت کے ساتھ ہے ہمارے بھائی یہ نفس جو چھوٹی موٹی دیکھ دیکھ در در بھاگ جاتا اس کے اگر صحیح طور سے تربیت نہیں کریں گے اس کو اگر عادی نہیں بنائیں گے اللہ کے بات ماننے کے لئے ایمان کے لئے اور اللہ کے بندوں کی جو باتیں سن سن کے اس کو اگر اللہ والا بنانے کی کوشش نہیں کریں گے تو کیا موت کے وقت اگر نفس بہت کمزور ہو شیطان پوری طاقت کے ساتھ ہمیں اللہ کے دین سے بھانے کے لئے آیت کیا مطابلہ کر سکتے سوچ یہ توڑا کیا کہ چاہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے چلاہ ہوتی تھی تو آخرت آخر میں میں اس بات کو دوارات ہوں اس کا بہت یعنی ترجمہ مدھا دیتا ہوں میرا بخصت یہ جاتا کہ نفس کی تربیت اچھی طرح سے ہم کریں گے تو انشاء اللہ کامیاب ہو جائیں گے اور یہ ثابت کر سکیں کہ ہم باپ کے واقعی صحیح وارث ہیں اور بیٹے ہیں صحیح معنی فَأَمَّا مَنْطَرَ وَآذَرَ الْحَيَا تَلْدُنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَنْوَى اللہ نے بھی کہہ دیا ہے اولاد آدم یاد رکھنا اگر تم بڑھکے اگر تم نے حد تجاوزی کی اپنے آپ کو نہیں پیشانا اپنے باپ کو نہیں پیشانا اپنے باپ کی ورازت کو اُن کے گھر کو نہیں پیشانا اُن کے جنت کو نہیں پیشانا تو تمہارا کیا حشر ہوگی اور دنیا کی زندگی کو تم نے ترجیح دی شیطان کے ورنگلانے میں آگے شیطان جیسا وزبسا دیا تھا تمہارے باپ کو کہا تھا یہ کرو کہ جیسا ہوگا وہ اس کی بات مان لی اور اللہ کی طرف سے بولنے والے اعنبیاء اکرام اور علماء اکرام مشایخ کی بات تم نے نہیں مانی فَأَمَّا مَنْطَغَا وَآذَرَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا کیا ہوگا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَا الْقَوَى کہا جہنم تمہارے نیر شکا نہ ہوگا بس یاد رکھا تمہیں اس سے شکا دینے والا کوئی نہیں ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کیجئے جہنم میں لنا مڑے گا اگر تمہیں ایمان کو اپنے دل پر نہیں مڑا سکتا اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْخَامَ مَقَامَ رُبِّهِ وَنَهَنَّا السَّعَدِ الْحَوَى اور جس نے مقامِ رَبِّهِ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے خوف کیا یہ خوف اس کے دل میں تھا مجھے تو آجا کے سامنے کھڑا ہونا ہے مجھے تو اپنے سب کچھ پیش کرنا ہے اپنا فائل پورا لاکہ اللہ کے سامنے دینا ہے کہ ہمارا رب تھوڑا دیکھ تو صحیح میں باپ کا ویٹا پنسکایا دیں یہ تو بتنا ہے ایک جنگ سب کچھ کا حساب دینا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةِ خَيْرَيَّرَا ذرہ برابر برائی کی وہ بھی دیکھنا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةِ شَرْرَيَّرَا ذرہ برابر برائی کی وہ بھی دیکھنا ہے تو جس کو یہ خوف ہمیشہ دینا ہے جس کو یہ بات یاد ہے جس کو اللہ کے سامنے جانے کا خوف ہے فَأَمَّا مَنْ خَابَ مَطَامَ رَبِّهِ وَنَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى اور اپنے نفس کی تربیت اس طرح سے کی کہ نفس کو اپنے خواہشات سے روکا نفس جیسا کہا اسا نہیں کبھی کبھی نفس مُلْتا سِدھا مُلْتا انسان کے اندر تین طرح کے نفس اللہ نے دیا ایک کا نام ہے اموارہ ایک کا نام ہے لوامہ ایک کا نام ہے مُطْوَئِنَّ دو مرحلہ پار کر کے آخری مرحلہ میں پہنچتا ہے یہ اموارہ جو ہے یہ تو برائی کا حکم دیتا ہے ہمیشہ انسان جب بلائی کی بلائی کی چیز نہیں سوچتا ہے اس کے دل میں ہمیشہ برائی کا خیال آتا رہے انسان یہ کام کیے بغیر یہ کمپیوٹر اللہ نے جو چالو کر دیا ہے یہ کبھی بند ہے انہیں والا نہیں جب تک نہیں مر جائے گا یہ سٹارٹزم ہوا نا کام کرتا رہے گا کام کرتا رہے گا جب تک اس کے موت نہیں آئے گا یا اچھا سوچے گا یا پھر برا سوچے گا حدیث میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعایا ہے کہ انسان یعنی شیطان انسان کے قلب کے اوپر اس طرح سوچ مار کے بیٹا ہوا ہے کہا بس جب اذا ذکر اللہ آخانہ سا جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے تو پیشے پڑ جاتا ہے وَإِذَا اللہ پہلا جب انسان اللہ کی آپ سے غافل ہوتا ہے اللہ اس مرحلہ سوچ مارنا شروع کرتا ہے ٹکوش ٹکوش اندر ڈالتا ہے شیطان کا یہ کام وہ بیٹا ہوا ہے وہ کبھی اسہ نہیں کرے تو یہ نفس جو ہے ہمارا ہے ہمیں برائے کا ہمار دیتا رہا ہے ایک نفس اور ہے جب برائی کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ مرملا ہمیں شروع کرتا ہے کہ بھئی یہ تو اچھا نہیں ہو کیوں یہ سا کرنے پھر آپ نے کوئی احساس ہوتا ہے یہ تو غلط ہی ہو ایک نفس وہ ہے بلکل متوہین ہے ایمان پر عقیدہ پر عبادت پر اللہ کے حکم کی دعویہ اور فرما باداری پر متوہین ہے جب انسان کو وہ نفس حاصل ہوتا ہے انسان کی زندگی میں بڑی محنتوں کے بعد اس مرحلہ میں پہنچتا ہے اگر پوچھے گا تو اللہ کیا فرمائیں گے اللہ فرمائیں گے اللہ فرمائیں گے اے نفس مجھوئینا والے آجا غابس آؤ تم نے ابتحان پاس کر لیا آپ نے رب کے پاس غابس آؤ اللہ کہیں گے مدھولی فی عبادی ودھولی جنتی میرے بندوں کے زمرے میں آجا ہوں تم نے ثابت کر دیا خیطان کے من جنیم لہذا تم میرے جنت میں آجا ہوں تمہارا لیے سکوش میں نے بھائی کہا تھا فَأَمَّا مَنْ خَابَ مَقَامَ رَبِّي وَنَهَنَّمْ سَعْنِ الْحَوَى خوشات سے دیکھ من مانی کرنے سے آپ نے نفس کو روکا ہر بات جو دل میں آیا دی کیا بلکہ قرآن اور حدیث کے مضابق اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا بلدی کو دیکھتے ہوئے خدم بڑھایا فَإِنَّ الْجَنَّةِ هِيَ الْحَوَى اللہ نے کہا آخر میں تم ہی وارث ہوگے تمہارے باپ کے جنت تمہارا عائلی تکانہ آگا تھا تو ہمارا بخصت دلیا میں آنے کا یہ ہے تاکہ ہم امتحان دے کے پھر سے اپنے باپ کے برازر تو ہم حسن کر دیں اللہ رب العالمین ہم سب کو توقی قطع فرمائے حضرت مو اللہ خیر